اس سے روٹی لیا کرو آج ہم مختلف جگہوں پر کھانا کھاتے ہیں اس سے روٹی لیا کرو جو انسان باوضو ہو اور جس کی زبان پر ذکر خدا وہ روٹی آپ کے بدن پر اثر کرتی ہے فرمایا میری ماں کی عادت جب بھی وہ کھانا بناتی تھی اس کی زبان پر ذکر ہوتا چاہتا ہے خواتین کے لیے اگر بچے علی اکبر کی طرح بنانا چاہتی ہیں اگر بیٹیاں جناب زینب جیسی بنانا چاہتی ہیں اگر گھروں میں کردار علی اور اولاد علی لانا چاہتی ہیں تو فرمایا اصل چیز خواتین کے ہاتھ میں ہے کیونکہ غزہ بنانے والی خواتین ہے کتنی تکلیفیں وضو کرنے میں ایک وضو کر لیجئے اور جب کھانا بکائیں زبان پر یا قلوب اللہ ہو یا صلوات ہو محمد و آل محمد پر یا سوریہ امنا نزلنا پڑتی رہیں یا آیت القرسی پڑتی رہیں یا سوریہ کاؤسر پڑتی رہیں یعنی جس زبان پر قرآن کی تلاوت ہوگی اب جب یہ روٹیاں پکیں گی ان روٹویں میں روحانیت ہوگی اب جب یہ بچہ یہ روٹی کھائے گا کبھی باپ کی نافرمانی نہیں کرے گا کبھی ماں کی نافرمانی نہیں کرے گا کبھی امام زمانہ کی نافرمانی نہیں کرے گا اللہ رہا ہماری ہماری ایسے اللہ رحمہ محمد و عجل امام فرماتے یہی کردار اپنانا چاہیے اہل وعیت کے ماننے والوں کو گھروں میں اگر روحانیت چاہتی ہے اس منزلِ ذکر پر اپنے بچوں کو فائز کریں جہاں پر ہر بہن ہر بیٹی ہر ماہ ایسا کردار اپنا ہے تم اللہ فرماتے گھر نورانی بنا جاتا ہے اور جب شبہ ذہن میں آتے ہیں تو رجوع کس سے کیا جائے علماء سے کیا جائے جنابِ محمد ابن حنفیہ علی کے بیٹے میدانِ جن میں ہیں مولا علی نے سب سے پہلے محمد ابن حنفیہ اس کو بھیجا میدانِ جن میں بہادر تھی بہت بہادر تھی فرمایا گئے جب واپس آئے بدن زخموں سے چور چور امام نے بٹھایا شہد کا پانی پلایا کہ محمد ابن حنفیہ شیر کبھی تھکتے نہیں شیر کبھی تھکتے نہیں ملے لال حرجہ میدانِ جن میں کہ علی کیا سکھا رہی فرمایا کبھی بھی راہِ خدا کے جہاد میں تھکا نہ کرو